خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ پرویس خطک نے لاہور میں دنیا نیوز کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا وہ دنیا نیوز کے اسٹوڈیوز آئے اور اظہار خیال کیا ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں امیروں اور غریبوں کے لیے یک سا نظام تعلیم متعارف کرا دیا ہے اور یہی تبدیلی کا نکتہ آغاز ہے پنجاب میں دیکھیں کیا حالات ہیں وہ ایک غریب کا بیٹا وہ اردو میں تعلیم کرتا ہے جب وہ میٹرک کر کے کالج یونیورسٹی میں جائے گا تو کیا وہ سرمایہ دار کا مقابلہ کر سکے گا کیونکہ یہ نظامی انگریزوں نے ایک طبقاتی نظام بنایا تھا کہ سرمایہ دار آگے جاتے جائیں ان کے بچے اس ملک کے حکمران بنتے جائیں وہ غریب وہی کا وہی رہ جاتا ہے تو ہم نے نظام تعلیم تبدیل کر دیا یہ اپریل سے ہم نے یک سا نظام تعلیم لے آئے اور ہماری کلاسیں سٹارٹ ہو چکی ہے ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ سندھ بلچستان اور پنجاب نے بلدیاتی نظام کے نام پر ڈراما کیا ہے لیکن خیبر پختون خانے بلکل نیا نظام متعارف کر آیا ہے یہ بلدیاتی نظام لارہے ہیں اور ہم بلدیاتی حکومت لارہے ہیں پنجاب سندھ اور بلچستان کا ایک ذرہ پڑھ لیں انہوں نے تو ایک ڈراما کر دیا نہ اختیارات دیئے نہ ڈیولویشن کیا نہ کوئی فنڈ دیئے ہمیں تب ٹائم لگا کہ ہم نے مکمل میک میں ڈیولٹ کر دیئے اور یہاں تک ہم نے تیس فیصد ترقیاتی فنڈ لوکل گورنمنٹ کو دیئے اور جو پنجاب اور سندھ اور بلچستان ہیں انہوں نے وہ پرانا زیاؤلک کا لوکل کانسنس کا نظام لیں وہ ڈیولویشن آب پاور نہیں ہے وہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے ہم یقیناً ایک صحیح لوکل گورنمنٹ لیں ہمارے صوبے میں جو ہلکہ بندیاں تھی ہم نے صاف ستری ہلکہ بندے کی کوئی اوبجیکشن نہیں لیکن پنجاب اور سندھ نے کیا کیا اپنی مرضی کے ہلکہ بندیاں کی اس میں سیاسی لوگوں کی مرضی سے ہلکے بنائیں پرویس کھٹک نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے اقتدار میں آتے ہی کرپشن کے خلاف جہاد شروع کیا اور پورا نظام تبدیل کر دیا اب کوئی پولیس آفیسر سفارش پر نہیں لگتا